ہر طرف انہوں نے ٹرک بار کے کنٹینر بار کے مال مگوائے ہوئے ہیں یہاں سے آپ کو ایک ایک پیس بھی ملنے والا ہے یہ صرف دس روپے صرف دس روپے صرف دس روپے اتنا سستہ نہیں ہوتا خان بھائی جو ریٹ ویٹے میں بتائی ہے یہی ریٹ پورے لنڈا بزار کو اوپن چیلنج ہے پاکستان میں مارا لوگ زیادہ ہیں ہم کمائی کرتے ہیں اتنا زیادہ نہیں کرتے ہیں یہ برینڈ والا جرسی برینڈ کی جرسی بندلوں کے بندل مل رہے ہیں یہ جیکٹ آپ کو پہلے دکھا دیتا ہوں یہ دیکھا یہ صرف سو روپے صرف سو روپے کی جیکٹ کتنے کی جیکٹ آئی ہے یہ صرف ستر روپے بڑے سائز کے اپر آگے ہیں یہ پشوگی ہے پشوگی جنار بچوں کی فراکیں سب سے بڑے سائز کی یہ دیکھیں انگلیش مال آپ نے اس طرح کر کے ایسے لینے یہ ہمارا پسر برینڈ آتے پیور لندن سے یہ سکرین شوٹ لے کے دیکھیں آپ کو ایک جیسے کلر ہی نہیں ملنے اس پورے پچاس پیس میں اسلام علیکم جی دوستو آپ کا دوست عظیم افضل ایک بار پھر آ چکا ہوں لاہور کے لنڈا بازار میں سردیاں شروع ہو گئی ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ سردیوں سے ہمیں کون بچاتا ہے مہنگائی سے ہمیں کون بچاتا ہے اس کے لیے ہمیں آنا پڑتا ہے بھائی لنڈا بازار کیونکہ سستی چیزیں یہی سے ملتی ہیں میاری چیزیں یہی سے ملتی ہیں باقی سب تو دھوکھائی ہے تو آج کیسے ویڈیو کو آپ نے ایک سیکنڈ کے لیے بھی مس نہیں کرنا کیونکہ اس ویڈیو میں آپ کو لنڈا بازار کا بہت بڑا گدام میں دکھانے والا ہوں اس میں ہر طرف انہوں نے ٹرک بار کے کنٹینر بار کے مال مگوائے ہوئے ہیں کہ بھائی جان یہ سردیاں لوگ پریشان ہوئی نہ وہ لوگ جو مہنگائی کا رونا دونا دوتے رہتے ہیں آج کی ویڈیو کے بعد یہ رونا ان کا ختم ہو جائے گا کہ بھائی کوئی سستی دکان دکھاتا ہی نہیں ہے آپ کو آج سستی جگہ دکھا دیا ہے اگر کام کرنا ہے کاروبار کرنا ہے تو بھی اس جگہ آسکتے ہو اگر اپنے بچوں کو سردی سے بچانا ہے تو بھی اس جگہ آسکتے ہو تو ملاقات کر لیتے ہیں بھائی جان سے اور ڈیٹیل میں کیا کیا چیزیں ہیں وہ بھی پوچھ لیتے ہیں اسلام علیکم کیا حال ہے خان بھائی خان بھائی لوگوں کو مہنگائی سے بچانا ہے بچا دیں گے انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں کتنے کا پیس دینے والے ہیں یہ بھی بتا دیں یہ بھائی بلکل منافع والے پیس بلکل منافع والا فری والا ہی صاحب ہونا چاہیے یہ صرف دس روپے کا دام خان بھائی صرف دس روپے یہ چیک کریں صرف دس روپے سے ورائٹی سٹارٹ کر دی ہے خان صاحب نے چیک کر لیں جو بے رозگار ہیں اس کے لیے بلکل یہ بے روزگاروں کے لیے روزگار لے آئے ہیں خان بھائی صرف دس روپے میں یہ چیک کریں یہ بھی دس روپے میں کوئی بھی چیز مہنگی نہیں یہ صرف دس دس روپے لگا دی ہے یہ دیکھیں جی دس روپے یہ آگی یہ بھی ایٹم دس روپے یہ صرف دس روپے کیا بات ہے جی جرسی بھی یہاں پہ مل رہی ہے آپ کو صرف دس روپے میں کوالٹی چیک کریں اوریجنل برینڈ ہے جو چائنہ لندن جاپان اور کوریا سے آتے ہیں خان بھائی نیکس پر آئی ڈی کی طرح چلتے ہیں اس کے بعد ہمارا پاسو کا یہ دیکھو یہ بچے کا سکول والا مال آگیا جی بچوں کو ظاہر ہے سکول بیجتے ہیں جرسیوں کی ضرورت پڑے گی تو اس طرح کے کلر آپ نے لینے ہے بلو کلر میں آجیں براؤن کلر میں آجیں یہ سارا سکول کا آئیٹم خان بھائی سکول کی جرسی یہ صرف پچاس روپے کا دانہ ہوگا صرف پچاس روپے یہ اس کا بندل لگے یہ براؤن میں آجیں بلیک میں آجیں بلو میں آجیں یا محرون میں آجیں سکول والوں کے لیے تو یہ خزانہ ہے بھائی نیکس آئیٹم کی طرف چلتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاسپار یہ برینڈ والا جرسی برینڈ کی جرسی پورا پورا برینڈ یہ خان بھائی اوپر تو ایسے جیسے پرنٹ جو ہے نا چھاپے ہوئے یہ بلکل برینڈ کیا بات ہے یہ دیکھیں جی بلکل برینڈ کی چیزیں خان بھائی یہ کتنے کتنے کی ہیں یہ برینڈیں صرف اصی روپے کا دانہ ہوگا صرف اصی روپے کا پورا گودام بھرا ہوا ہے اور بندلوں کے بندل مل رہے ہیں یہ دیکھو یہ اس کا بندل ہے پچاس پیس کا بندلوں کا چار ہزار روپے اس کا کلر دیکھو یہی والا چیزوں کا برینڈ والا جرسی چیک کریں آپ کے پورے پچاس پیس میں کوئی ایسی دو نہیں ہے کہ جو ایک جیسی ہوں ہر ایک کا رنگ اور رہرے کی نسل بالکل ہی پریک ہے جناب کیا بات ہے نیکس ورائیڈی خان بھائی بچوں کی ٹائڈز جی یہ چیک کریں برینڈ کے سٹیکر بھائی لگے ہوئے ہیں اوریجنل برینڈ کی نیچے کمبل ہے نیچے تو جناب کمبل ہے بچے کو ایک ہی پہنا دیں وہ جو اب ماں چار چار پہناتی ہیں ضرورت ہی نہیں ہے یہ ایک لے جائیں یہ پچاس پیس کا بندل ہے یہ دیکھو کتنے کا ایک صرف دو ہزار روپے کا دو ہزار کا پورا بندل یہ پورا بندل دو ہزار روپے یہ ایک بندل لے جائیں خود بھی پہنے پورے خاندان کو پہنائیں کیا بات ہے جو ریٹم ویڈیو میں بتا رہے ہیں یہی ریٹ یہی ریٹ ہوگا خان بھائی یہ تو نہیں ہوگا بندہ چال کے آجے آگے ہمارے کومنٹ میں ڈال دے کے خان بھائی جھوٹے ہیں یہ فراد کرتے ہیں یہ ہمارے زبان ہوگا جو ریٹ ویڈیو میں بتا رہے ہیں یہی ریٹ ہوگا جھوٹ جھوٹ ایک پرسنٹ بھی نہیں ہے ایک پرسنٹ بھی جھوٹ نہیں ہے ایک فیسر بھی جھوٹ نہیں یہ ہائینک ہے یہ سامنے بندل لگا ہائینک کاغی جی لائننگ والی یہ دیکھیں اس میں پل بلیک دی ہے یہ مکس کلر ہے جن کو ہائینک چاہیے بلیک کلر میں وہ بھی آجیں جن کو چاہیے کلر فل لائننگ والی وہ بھی آجیں یہ سب پچاس روپے کا دان ہے سب پچاس روپے پچیس سو روپے کا یہ پورا بندل ملے گا پورے خاندان کے لئے صرف پچیس سو میں لے جائیں کاروبار کے لئے لے جائیں پچیس سو روپے میں خاند بھائی نے دعویٰ کر دی ہے اس کا بندل ہے یہ دیکھیں جی یہ پورا پچیس سو روپے میں میرے والی بات وہی ہے کہ پورے پچاس پیس ایک دہا غور سے سکرین شوٹ لے کے دیکھیں آپ کو ایک جیسے کلر ہی نہیں ملنے اس پورے پچاس پیس میں پچیس سو روپے میں پچیس سو روپے میں برینڈ جی گھر بیٹھے ملے گا جس طرح کی مرضی ہے مل سکتے ہیں خان بھائی ایک بندل بھی ملے گا ایک بندل بھی ملے گا دس بندل بھی ملے گا پانچ بندل بھی ملے گا یہ سریف پچیس سو روپے کا صرف پچیس سو روپے کا اگلی ورائیٹی خان بھائی بیورز آپ دیکھ سکتے ہیں ورائیٹی کا سمندر ہے اتنی سی دکان میں آپ کو سب کچھ ملنے والا ہے بچوں کی فراکیں سب سے بڑے سائز کی خان بھائی بڑا سائز تو آپ کہیں گے ریڈ بھی سو روپے کا یہ سب سے بڑا سی دے اس کی پچیسی دے جس کا چار پانچ بھی تو یہ لے جاو یہ چیز تو ایک دفعہ گوھر سے دیکھیں کتنی پیاری اور کتنی نفیس چیز بنی ہو یہ خان بھائی دے رہے ہیں آپ کو صرف یہ صرف پچاس روپے کا دانہ خان بھائی یہ والی بھی ان والی بھی یہ صرف پچاس روپے کا دانہ یار یہ ان والی ایک دفعہ میرے کہنے پر لے جاؤ کیا کہتا ہوں یہ نہ بکے تو بھائی جان بھائی کے کہنے پر واپس بھی لے جانا یہ دیکھو درا کیا بات ہے یہ تو سردیوں کے دشمن چیز ہے جسی طرح کی تم درجی کو دے پانچ سو روپے کا تو صرف سلائی کرتے پانچ سو سلائی ہے لیکن پچاس روپے کی ایک دے رہے ہیں بھائی جان یہ دیکھیں یہ صرف پچاس روپے خان بھائی آفریں نکال دی ہیں اگلی ورائیٹی یہ پشوگی ہے پشوگی جنار یہ وہ ہے کہ ایسی جیسے آپ نے بلی کے اوپر آتھ لگا رہے ہیں بلی کی وہ فر نکال اس سے سپیشل چیز بنائی ہیں آپ کے لیے آپ کے سامنے یہ مختلف کلر ہے ادھر بھی آپ نے بھائی والا فارمولا دیکھیں پورے پچاس پیس میں آپ کو دو کلر نہیں مل رہے وہ والے کہ جو ایک میں ہوں یہ دیکھیں پورے پچاس پیس ڈیفرنٹ کلر ڈیفرنٹ ڈیزائن یعنی گاگ آئے گا بھاگے گا نہیں کہیں جائے گا نہیں یہ صرف ساٹھ روپے کدانے سارا مارکیٹ سارا مارکیٹ سارا مارکیٹ اسے کم نہیں ملتے یہ صرف ساٹھ روپے کدانے بیورس آپ کو میں گڑ کی بات یہ بتا دوں کہ بھائی آپ نے ساٹھ کا لے کہ یہ نہیں کہنا میں چار سو کا بیچ ہوں پانس سو کا بیچ ساٹھ کا لو باہر مارکیٹ میں ارام سے ایک سو بیس ڈیر سو جدر نکلتا ہے نکالو صبح لے کے جاؤ اور شام کو خان صاحب سے پھر آ کے لے جاؤ بھائی جن یہ والا کام آپ نے چار مہینے کر لینا ہے اس کے بعد تو انجوائے کرنا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ اپر ہے کیا بات ہے خان بھائی کی بڑے سائز کے اپر آگئے اس کے یہ بندل لگے یہ دیکھ سکتے ہیں بلکل پریس کر کے پریس کیا ہوا دویا ہوا بلکل صرف پریس کر کے مات لے جاؤ اور دکان میں لگا بیچ دو دکان میں لگا کے بیچ دو شاہ خان بھائی ایک بڑا مسئلہ آتا ہے اس مسئلے کا آج حل بھی بتا کے جانے مسئلہ یہ آتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں انہوں نے بند بندل رکھے ہوتے ہیں یہ بیچ میں دو پیس صحیح ہوتے ہیں باقی سارے کسی میں ٹک لگا ہوتا ہے کوئی ٹکا ہوا ہوتا ہے کوئی خراب ہوتا ہے کسی میں رانگ چڑھا ہوتا ہے ایسا تو کوئی مسئلہ نہیں ہونے والا بھائی جان میں ایک بات کرو ہمارے اسی طرح کے کام جس طرح کے مال ہمارا سگاک لیتے اسی طرح کیام دیتے اچھا اگر جسی طرح کے ریٹ دے رہے جسی طرح کے مال لیتے ہیں ہمارا پاس سب کوالٹی پڑے ہمارا الحمدللہ آپ کے پاس ای پلس 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 بھی پڑا ہوگا ای ماہینس بھی پڑا ہوگا بی پیر مال بھی ہوگا جس طرح کا جو بندہ لینا چاہے ملے گا جس طرح کے گاک مانگتے ہیں مجھ سے طرح آپ یعنی چھانٹی مال بھی دیں گے چھانٹی مال بھی ای ون مال بھی ملے گا سب کچھ ملے گا پوری مارکیٹ کو پورے لنڈا بزار کو اوپن چیلنج ہے صرف اسی روپے کا ایسا ایون مال کوئی دے دے تو خان بھائی بلکل فری ہے دیکھ لیجئے گا لوگ فری کی لائنیں لگا دیں گے اگر ایسا ہو گیا اگر اسی ایون مال کوئی دے گا اسی ریٹ پہ اسی ریٹ پہ دے گا ایون دے گا تو بھائی فری لے جانا یہ دیکھا انگلیش جناب انگلیش تو آپ کو پتہ ہے یوکے کا مال ہے پھر اور یوکے کے مال کا خان بھائی ایک پیس نکال لیں گے یہ دبل دبل پتہ کیا کہہ رہے ہیں آپ کو اگر سمجھ نہیں آئی تو بھائی یہ دیکھو یہ مطلب یہ سمجھ جاؤ ڈبل دونوں سائیڈوں پہ مفرل ہے بھائی اور یہ انگلیش مال آپ نے اس طرح کر کے ایسے لینے یہ مارا پاس سارا برینٹ آتے پیور لندن سے اور آپ نے کہنا ہے بھائی لندن کی لاٹ خود منگوائی ہے یہ لندن کی چیز بولتی ہے خان بھائی کتنے گا یہ صرف پچاس روپے صرف پچاس روپے خان بھائی اتنا سستہ کیسے دے سکتے ہو بھائی یہ موٹا ہے یہ اتنا سستہ نہیں ہوتا خان بھائی مہنگا رکھو لوگ کہیں گے لوٹ رہے ایسا کرو نا مہنگا کرو باتیاں یہ پاکستان میں مارا لوگ زیادہ ہیں ہم کمائی کرتے ہیں اتنا زیادہ نہیں کرتے ہیں تھوڑی کمائی پہ زیادہ مال بیجنا ہے خان بھائی نے خان بھائی اگلے مال کی طرف چلتے ہیں خان بھائی یہ کیا ہے یہ تم جب جائے گا میں وہ اسپتہ آپ کو پتہ لگ جائے گا اس کو بولو یہ کیا ہے وہ آپ کو ایس کا پنچ آزار روپے بتائے گا آپ کو پتہ لگ جائے گا خان بھائی وہ پانچ بتائے گا اور آپ کتنے بتائے گا یہ میں صرف اصیر روپے کا صرف اصیر روپے یہ پانچوی ہے یہ ایک دفعہ پین کے نہیں دکھاتے میری بہنوں کو پتہ چلے یہ دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو یہ ذرا پتہ لگ جانا چاہیے کہ کیا چیز ہے یہ دیکھیں کیا بات ہے جی وی آئی پی مال خان بھائی کتنے کا وی آئی پی مال یہ کتنے کا بھائی ہے یہ صرف اصیر روپے کا صرف اصیر روپے کا یہ پر والا بھی ہوگا یہ والی فرد نہیں جھڑو یہ والی فرد دکھا ہے ایسے ہی جیسے بلیاں پیک ہو گئی ہیں بلی کے پورے بال لگا دی ہیں جناب ادھر اور صرف اصیر روپے میں لگا دیا ہے یہ آپ کو باہر جائیں تو آٹھ ہٹ ہزار پانچ پانچ ہزار چار چر ہزار میں دیں گے لو بلکول سی خان بھائی یہ چیز کو دکھائیں یہ کیا پڑا ہوئے یہ بچے کپش ہوگی ہے جون سمینے وہ بڑا پر والا دکھائے یہ چھوٹے بچے کا یہ دیکھیں بلیاں ہی لگی ہوئی ہیں خان بھائی اپنا رابطہ نمبر کو بتائیں کہ آنا کہاں پہ پڑے گا اور کچھ یہ جیکٹیں جھوکٹیں بھی دکھائی دیں یہ دیکھو یہ بڑا جیکٹ ہے یہ جی جیکٹ آپ کو پہلے دکھا دیتا ہوں یہ دیکھا اندر چیک کریں اس کا اور یہ اس کا باہر چیک کریں یہ صرف سو روپے کا دانے صرف سو روپے کی جیکٹ خان بھائی نے پورا قدام کتنے دن میں خالی کرنا ہے بھائی جتنا ہمارا تو شکر لیکن میں نے آپ کو بتایا پاکستانی مانا لوگ زیادہ ہیں کمائی کرتے لالج نہیں کرتے لالج نہیں کرتے لالج نہیں کرنا بھائی بس مال کو ختم کرنا ہے سیزن سے پہلے پہلے سیلیں ہیں تمہارے کتنے کی جیکٹ آئی ہے صرف ستر روپے کا دانہ اس میں سب سے چھوٹا سیدھیا ہوگا یہ سب سے چھوٹا سائز ہے اور صرف ستر روپے کا دانہ کوالٹی چیک کر لیں کیا زبردست ہے یہ پچاس پیس کا بندل 35 روپے ہی طرح آکے اور بھی ڈسکورڈ ہو جائے گا اگر کوئی پوری مارکیٹ میں چلا جائے ادھر تو یہ کتنے کا ملے گا وہاں سے بھائی جانو ہمارا کام ہے جس طرح کی میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا جس طرح کی چیز گاک لے گا اس طرح کی دے گا یہ مارکیٹ میں اپنا دکاندار ہوتے ہیں کوئی کس طرح کی مال بیش دے کوئی کسی ریٹ ہمارا موبائل نمبر ہے 0305-883-089 0305-883-089 ہمارا ایڈرس پہ آپ کنٹیکٹ کر لیں اور لوکیشن خان بھائی کی آپ جاننا چاہتے ہیں تو وہ بھی بتا دیں ہمارا ایڈرس ہے لاہور ریلوے سٹیشن لنڈا بزار بابو ہوتل بابو ہوتل آکی اسی نمبر پہ رابطہ کرو ہم آدھر آکے اپنے دکان پہ لے گا بابو ہوتل پہ پاس جی آپ نے آنا ہے اس نمبر کو بولنا نہیں ہے جو آپ کو سکرین پہ مل رہا ہے اس پہ رابطہ کر لیں اور ان کے اس گودام پہ آجیں بھائی جان ہر چیز دوسرا بات ہے کم سے کم پچاس پیس لے گا کم سے کم پچاس پیس نہیں ملے گا بس یہ ستن کرتے ہیں یہ تصفیر بیٹو پھر کہہ رہے ایک پیس لے لے دو لے لے کم سے کم پچاس پیس ملے گا یہ جی ویڈیو صرف کاروباری لوگوں کے لیے ہے بے روزگاروں کے لیے ہے جنہوں نے اپنا کام کرنا ہے اپنا کام کرنا چاہتے ہو تو اس ویڈیو کو ایک سیکنڈ بھی مسنا کرنا تو ملتے ہیں آپ کو نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ نکمان